السلام علیکم ناظرین ناظرین سیاست جو ہے وہ آہ سنو بال ایفیکٹ کی طرح سے ہوتی ہے سنو بال ایفیکٹ کیا ہے سنو بال ایفیکٹ یہ ہے کہ سردی کے موسم میں جب برفباری ہو رہی ہوتی ہے تو برف کا ایک ذرہ پہاڑ کی چوٹی سے اپنا سفر شروع کرتا ہے اور آہستہ آہستہ دھروان کے راستے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے اور جب تک وہ نیچے پہنچتا ہے اور اس سفر کے دوران وہ جن جن ذروں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ چمٹتے چلے جاتے ہیں وہ ذرے سے ذرہ ملتا چلا جاتا ہے اور وہ ایک ذرہ جو چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑے تودے کی شکل اختیار کر کے زمین پر پہنچتا ہے اور بالاخر کسی دھماکے کے ساتھ کسی چیز سے جا ٹکراتا ہے کوئی نقصان پہنچاتا ہے کوئی صورت پیدا ہوتی ہے تو یہ سنو بال ایفیکٹ ہے تو سیاست بھی سنو بال ایفیکٹ کی طرح ہوتی ہے ہاں ہم اگر اپنی موجودہ آ ریسنٹ پاسٹ پہ نظر ڈالیں تو ہمیں بہت سارے سنو بال ایفیکٹ نظر آتے ہیں مثال کے طور پہ ابھی جو کے پی کے میں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں اس سے پتا چل گیا کہ جو گزشتہ عام انتخابات میں تھے عام انتخابات میں حقیقت میں جیتا کون تھا تو وقت گزرنے کے ساتھ پتا چل گیا اور نتائج نے ثابت کر دیا کہ وینر کوئی اور تھے بنایا کسی اور کو گیا بالکل اسی طرح سے سینٹ آف پاکستان میں ہوا سینٹ آف پاکستان میں ایک خالی نشست پر جب انتخاب کا مرحل آیا تو اس موقع پر حکومت اور حضب اختلاف کے درمیان ظاہر ہے فطری طور پر ایک مہاز آ رہی ہوئی اور اس مرحلے میں حضب اختلاف نے اپنے عددی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کے امیدوار کو شکست دے دی حفیظ شیخ صاحب کو شکست ہو گئی اور اس کے مقابلے میں سید یوسف رضا گیلانی کامجاہ کو گیا اس مرحلے پر دو باتیں تیپ آئی تھی ایک یہ کہ حضب اختلاف اپنی عددی طاقت سے حکومت کو ایک اور شکست دے گی اور اس شکست میں چیئرمنٹ سینٹ کا کے خلاف تحریک کے عدد میں اعتماد لائے گی اور اگر ایسا ہو جاتا تو حکومت کا اعتماد متحضر ہو جاتا دوسرا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ قائد حضب اختلاف مسلم لیگ نون سے ہوگا سینٹ کی نشست جو ہے زمنی الیکشن میں وہ پیپس پارٹی کو ملے گی اور قائد حضب اختلاف کا منصب مسلم لیگ نون کو ملے گا اس لیے کہ مسلم لیگ نون کے ارکان کی تعداد پاکستان پیپس پارٹی کے ارکان سے زیادہ ہے لیکن اس مرحلے پر پیپس پارٹی نے معاہدہ کا خیال نہ رکھا اور اسرار کیا کہ وہ قائد حضب اختلاف بننا چاہتی ہے تو وہ جب انہوں نے یہ اسرار کیا تو اس موقع پر نادیدہ مدد بھی انہیں میسر آئی اور کچھ ایسے ارکان میسر آگئے جنہوں نے یوسف رضا گلانی کی سپورٹ کر دی اس طرح سے مسلم لیگ قائدے اختلاف نہ بن سکی لیکن یہ اکثریت جو پیپس پارٹی کو مسلم لیگ نون کے مقابلے میں حاصل ہوئی تھی اس کی حقیقت گیا تھی اس کی حقیقت کھل گئی سینٹ آف پاکستان کے بل کی منظوری کے موقع پر اس مرحلے پر جبکہ پیپس پارٹی کا فیصلہ یہ تھا کہ سینٹ آف پاکستان اور ملی بجٹ کا جو بل ہے اس کی سپورٹ نہیں کرنی لیکن اس مرحلے پر ان لوگوں نے جو اس ماضی میں حضب اختلاف کے اتحاد کو زکھ پہنچانے کے لیے پیپس پارٹی کے ساتھ آ بیٹھے تھے انہوں نے پیپس پارٹی کے فیصلے کا ساتھ دینے کے بجائے حکومت کے فیصلے کا ساتھ دیا اس طرح سے سینٹ آف ماف کیجئے گا سینٹ آف پاکستان میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کا بل منظور ہو گیا یہی شرمنگی تھی جس کی وجہ سے آج سید یوسف رضا گلانی نے یہ منصف چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور اپنی پارٹی سے یہ کہا ہے کہ وہ یہ منصف نہیں رکھنا چاہتے ہیں اس مرحلے پر انہوں نے چیئرمن سینٹ پر بھی تنقید کی کہ انہوں نے ووٹ کیوں دیا سرکاری بینچز کو اور تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے یہ تنقید جائز ہے لیکن بہرحال چیئرمن سینٹ حکومتی کے اتحادی ہیں نا تو انہوں نے حکومتی کو ووٹ دینا تھا اس میں ایسی اچمبے کی بات نہیں ہے اچمبے کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جن لوگوں کی مدد سے قائد عزب اختلاف کا منصف حاصل کیا تھا وہ لوگ کہاں گئے وہ لوگ جہاں تھے وہی رہے انہوں نے پیپلز پارٹی کو شرمندہ کیا لیکن اب اس واقعے سے ہمیں سبق لینا ہے کہ سبق کیا ہے سبق یہ ملا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ جب بڑے کسی مقصد کے لیے کوئی سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں کوئی اتحاد قائم کریں تو کسی چھوٹے وفات کی خاطر اس بڑے مقصد کو قربان نہیں کرنا چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے کے اعتماد کو اور اتحاد کو زکھ نہیں پہنچانی چاہیے جو اس مرحلے پر پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کو پہنچائیں ایک سبق تو یہ ہوا دوسرا سبق ہوا کہ حقی اگر طاقت حقیقی نہ ہو ارکان اپنے نہ ہوں تو بالاخر عزت سعادات جاتی ہے اور وہ عزت سعادات ایک سعادات کی ایک سید کی عزت اس واقعے میں سینٹ اور پاکستان کے بال میں چلی گئی تو اب وقت آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی پلٹ کے آئے اور معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے الجہ ہوئے معاملات کو سلجائے جو گربر پیدا ہو گئی ہے جو گربر خاص طور پر اس مرحلے پر پیدا ہوئی تھی اس کو سلجانے کی کوشش کرے اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حضب اختلاف کی جو قوت بکھر گئی تھی جو بہمی اعتماد متزلزل ہو گیا تھا اور ایک دوسرے کے لیے دلوں میں آہ قدورت پیدا ہوئی تھی یا کام از کم دوریاں پیدا ہوئی تھی وہ دوریوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نیون کو جو حضب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت ہے انہیں پیشکش کرے کہ آپ قائد بے حضب اختلاف کا منصب آپ کا حق ہے آپ سنبھال لیں اس سے ایک تو یہ کہ وہ جو آہ خرابی پیدا ہوئی تھی تعلقات میں اور بد اعتمادی پیدا ہوئی تھی اور دوری پیدا ہوئی تھی وہ سمٹ جائے گی اور حضب اختلاف میں اتحاد جو ہے وہ توانہ ہوگا اور جو اس حضب اختلاف کے اتحاد نے جو خرابی پیدا کی تھی اور جو عوام میں مایوسی پیدا کی تھی اس مایوسی کے خاتمے کے ابتدا ہوگی تو یہ دوسرا اس کا فائدہ ہوگا اور تیسری اس کی جو اہم ترین بات یہ ہے کہ آہ یعنی اس موقع پر پیپلز پارٹی کو کیا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس مرحلے پر وہ اسے اپنی سیاسی حکمت عملی کو آہ اثر نو اس پر غور کرنا چاہیے کیسے پیپلز پارٹی اکثر یہ کہتی ہے کہ ہمیں پنجاب سے تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے اور پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لا کے ہم پاکستان تحریک انصاف کی طاقت کو توڑ دیں یہ سیاسی اعتماد سے اچھی حکمت عملی ہو سکتی ہے اگر چند اس میں مسائل نہ ہو پنجاب میں یہ بالکل درست بات ہے کہ سب سے بڑی قوت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے حضر اختلاف میں لیکن اگر اس کے ساتھ جو پانچھے ارکان یا جتنے بھی ارکان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ ساتھ بھی دیں مسلم لیگ نون کا تو اس کے باوجود وہ جو قوت جتنی درکار ہے تحریک عدم اعتماد کی منظوری کے لیے وہ میسر نہیں آتی اس کام کے لیے پھر ضروری ہوگا کہ آپ کو مسلم لیگ نون کے ساتھ بات کرنی پڑے تو ایک تیسری آپ کو پارٹی لانی پڑے گی اور یعنی یہ سلسلہ بسی ہو جائے گا لیکن اس کے مقابلے میں اگر سینٹ میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر علائز جماعتوں کے ووٹ کافی ہیں عدم اعتماد لانے کے لیے اور یہ عدم اعتماد اگر یہ ساری جماعتیں اپنی اپنی جگہ پہ مضبوط رہیں مضبوطی سے کھڑی رہیں اور اپنے ارکان کو کا پہرہ دیں تاکہ وہ ادھر ادھر آوارہ بھیڑوں کی طرح بہک نہ جائیں تو یہ تحریک عدم اعتماد منظور کی جا سکتی ہے سینٹ آف پاکستان میں اور صادق سنجرانی صاحب کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے اور اگر سینٹ آف پاکستان میں جہاں حضب اختلاف کی حقیقی اکثریت ہے وہاں یہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے تو اس کے نتیجے میں حکومت کے پاؤں اکھاڑے جلدی جا سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی غلطی کی اصلاح کرے اور اس اصلاح کے بعد حضب اختلاف کے اتحاد کو توانائی بخشے رنجشیں دور کرے اور مل کر ایک حکمت عملی تیار کرے اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی لکھ کر رکھ لے کہ وہ اپنے آپ کو جو جس بحالی کے مشن پہ لگی ہوئی ہے اور خاص طور پہ پنجاب میں جس بحالی کے مشن پر ہے اس میں کامیاب نہیں ہو سکے گی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ